بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان شمشاد مانگٹ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامی یونیورسٹی اسلامباد جہاں پہ بدویلی کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا جہاں پہ نوجوان کو دو لڑکوں نے بدویلی کا نشانہ بنایا تھا اس حوالے سے یونیورسٹی کا پہلے موقف یہ تھا کہ یہ باہمی رضا مندی سے ہوا ہے لیکن اب ما شرطی دباؤ میں آکے انہوں نے ایک پرچہ تو کٹوایا ہے لیکن یہ ایک بڑا ماتھا سا پرچہ ہے چونکہ اس کے جو اصل کردار ہیں ان کو چھپا لیا گیا ہے اصل کرداروں کو اگر سامنے رکھا جائے تو محمد یوسف جو اس کا ہسٹل کا انچارج تھا اس کا بھائی اس ہسٹل میں غیر قانونی طور پر مقیم تھا ابراہیم اور اس کا دوست محمود عرف مومو اور یہ شروع میں جو موقف اسلامی یونیورسٹی کی طرف سے آیا تھا ناصر فرید انہوں نے بڑا بھونڈا موقف دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کا آپس میں لیندین تھا ان کی آپس میں دوستی سی لہٰذا جو کچھ بھی ہوا ہے بامی ر رضا مندی سے ہوا ہے پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے مقدمہ درج کیوں نہیں کروایا تو انہوں نے کہا کہ جو متاثرہ لڑکا ہے عمر امیر اس نے پولیس کو بھی لکھ کے دے دیا ہے اور میڈیکل آفیسر کو بھی لکھ کے دے دیا ہے کہ وہ مزید کاروائی نہیں کرنا چاہتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کے جو سکولٹین چارج ہیں ان کو مدعی بنا کے اب مقدمہ درج کیا گیا ہے تو اب کون سا ان کو کس بڑی شخصیت نے یقین دانی کرائی ہے کہ آپ پہ کوئ باؤ نہیں آئے گا لہذا پرچہ درج کروا دیا جائے حقیقتاً یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ پھیلتا جا رہا تھا اور اس نے یونیورسٹی کے ریکٹر معصوم یاسین زائی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو باقی کردار ہیں نبی بخش جمانی اور دیگر جو لوگ یہاں پہ سیکس سکینڈل کے حوالے سے کافی شورت رکھتے ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اسلامی یونیورسٹی کا جو ریکٹر ہیں معصوم یاسین زائی ان پہ یہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ جو پہلے سے یہاں بدنام لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کیوں چھتری فراہم کی جاری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بنو میں عابد علی شاہ نامی ایک پروفیسر جو ہے خسروں کے ساتھ دانس کرتے ہوئے پائے گیا تھا وہاں سے اس کو انکوئری کے بعد نکال دیا گیا تھا لیکن ڈاکٹر معصوم یاسین زائی نے اس کو اپنے پروں کے نیچے چھپایا اور یہاں پہ نوکری دے دی اس کے علاوہ نبی بخش جمانی صاحب جو ہیں ان کی بھی آپ نے میں نے آپ کو دکھائی تھی ایک بےہدہ ویڈیو جو ہے منظر اہم پہ آئی تھی اس پہ یونیورسٹی کا یہ موقع سامنے آیا تھا کہ یہ پرانی ہو چکی ہے اس لیے ہم نے اس پہ کاروائی نہیں کی اور اس کے علاوہ یہ کرنل امجد ہیں جو اس سارے معاملے کے سکورٹی انچار سمجھے جاتے ہیں آپ ضعیف ہو چکے ہیں اور ان کو اس سے پہلے نکال بھی دیا گیا تھا لیکن پھر دوبارہ ان کو لائے گیا تو ان کی موجودگی میں جب کرنل امجد یہاں پہ ہوتے ہیں کرنل اٹیر امجد صاحب ج اب یہاں پہ ہوتے ہیں تو سمجھے واردات لازمی ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر میں کرنل امجد کو بھی بچا لیا گیا ہے سب کرداروں کو بچا لیا گیا ہے چونکہ اسلامی یونیورسٹری اب غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے مشہور ہو گیا اور اس حوالے سے گزشتہ روز اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے بھی ایک بھرپور بریس کانفرنس کی گئی تھی اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور مقدمہ درج کیا جائے چنانچہ ریکٹر نے بامر مجبوری ایک انتہائی ایک دمی سا پرچہ کٹوایا ہے جس کا کسی کو نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا نہ متاثرہ فریق کو کوئی فائدہ ہوگا نہ جو ملزمان ہے ان کا کوئی نقصان ہوگا چونکہ یہ وارداتیں اور اس سے پہلے بھی جتنی بھی اسلامی یونیورسٹری میں وارداتیں ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹری کے کرتا درتا جو ہیں وہ ملزمان کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنی چھتری کے نیچے چھپا لیتے ہیں اور یہی وج ہے کہ اسلامی یونیورسٹری اب پاکستان کا بدنام ترین ادارہ بنتا جا رہا ہے اور جو معصوم یاسین زئی صاحب ہیں اگر آپ ان سے ملیں وہ اپنے کارناموں کی لمبی فیرستہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا باہر یہ کیا لیکن اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے وہ مکمل طور پر اسلامی یونیورسٹری میں ناکام ہو چکے ہیں اور غیر خلاقی جو سرگرنیاں ان کو نار روک سکے ہیں اور بلکہ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ناظرین کچھ لوگوں نے مجھ اپنا نام سیگہ راز میں رکھتے ہوئے بتایا ہے کہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری کے دو ہاسٹل بھی ہیں جو دوسرے دو مختلف سیکٹروں میں اگرچہ مجھے انہوں نے کوٹھی نمبر بھی بتایا گلی نمبر بھی بتایا سیکٹر بھی بتایا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو مضموم کاروائی ہیں ان کی ہوتی ہیں سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے لیکن معصوم یاسین زئی صاحب معصوم بنے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندے رکھتے ہیں لہذا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری طور پر اس بھی ایکشن کرنا چاہیے اور وہ جو ہاسٹل جہاں مضموم کاروائیاں ہوتی ہیں ان کی ریکی کرنی چاہیے کون کون ملوث ہیں یہ پورا ایک گروہ ہے جو اسلامی یونیورسٹری کو بلکل جڑ سے اکھارنے کے لیے اس کو دنیا کا بدنام ترین ادارہ بنانے کے لیے طلع ہوا ہے جب دک وہ پورا ایک پورا گروہ نہیں پکڑا جائے گا یہاں پہ غیر اخلاقی سرگرمیاں نہیں رکھ سکتی صرف جمعیت طلبہ اسلام جو میں نہیں آئیں گے ہم نے جو سٹوری چلائیں تو اس میں اسلامی یونیورسٹری کی کچھ کالی بیڑوں نے ایف آئیے کو درخواد دی کہ یہ اس قسم کی سٹوریاں ہمارے خلاف روکی جائیں حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جناب معصوم یاسین زئی صاحب اپنی منجی کے نیچے ڈانک پھیرتے اپنے گریبان میں جانکتے اور اپنی برائی خود دور کرتے لیکن انہوں نے ایف آئیے میں درخواد دیا ہے چنانچہ اب ہم بھی ایف آئیے میں جائیں گے اور ایف آئیے اور اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے بہت افسوس کی بات ہے ہر پاکستانی کے لیے افسوس کی بات ہے اور یہ وزیراعظم پورٹل تک بھی بات جائے گی اور بات بہت آگے تک جا چکی ہے ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب آپ کو ہوش کے ناقل لینا چاہیے اور یہ سارے حقیق سعودی سفارت خانے تک بھی جا چکے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر معصوم یاسین زئی معصومی بنے رہتے ہیں یا اس پہ کوئی ایکشن بھی لیتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ